میں ہمیشہ سے سوچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حجیث کیا ہے کس طرح آپ نے وہ انسان وہی تھا ہم رجال وہ نہنو رجال اگرچہ وہ بڑے فضیلت والے لوگ تھے ہم تو پیر کی خاک نہیں ہوں کے لیکن انسان تو انسان تھا جس اندر سلاس ہے ہم اس ایولوشن کو نہیں مانتے ہیں کہ انسان کی جو سیکالوجی جو ہے جو سوچنے جذبات ایساسات اندر کا ای کیو آئی کیو وغیرہ جو بھی اندر غصہ غضب قیل امیر محبت وہ انہوں نے کیسے مینیج کیا ہوگا اس ٹائم پر کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قائل کرتے تھے ہر نزاج کے لوگ بیٹھ ہیں وہ ایک بددو آرہا ہے وہاں پر وہاں کے آپ سے قسمیں کھا کھا کے پوچھا آپ بتائیں آپ پر اللہ کی قسم کھا کے بولیں گے آپ پر وہی نازل ہوئی ہے ہارش ایٹیٹوڈ بھی ہیں کہیں سخت لوگ بیٹھے ہیں کہیں وہاں پر چودری بیٹھے ہیں کہیں سیاستدان بیٹھے ہیں کہیں گریب گربہ بیٹھے ہیں کہیں پیسے بے بیٹھے ہیں کہیں تاجر بیٹھے ہیں کہیں فل نزاج والے لوگ بیٹھے ہیں میں ابو جیل کی تو میں ہی نہیں ختم ہوتی how did he do that جب آپ اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے کہ بھائی ایک تو آپ نے کہیں شیرت پڑھی تو وہ تو ایک شیخ کا اپنا موقف ہوگا اس میں پرسپیکٹیو لیں گے یہ کہ جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے نہیں بھائی تلاش کرو یہ یہ مسئلہیں قرآن حدیث پہ یہ پھر آپ اپنے اندر بھی بھڑی چینجز لیں گے اور آپ پھر لوگوں کو بھی لیدہ طریقے سے دیکھنا شروع یہ سب آپ کے اندر آئے گا جب آپ اپنے direct sales check لیں گے ایک اچھے استاد کے ہاتھ ہوگا اگر آپ انشاءاللہ دین اور دعوت کا کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے تو I think you need to work on yourself first and then come into the field as well and yet while being in the field field میں آ کے ہی گلتیاں ہوں گی تو وہ اپنا آپ ٹھیک ہوگا تو گلتیاں ہوں گی ہم اس سے آپ لوگوں کو بھاگنا نہیں دیں گے لیکن گلتیاں کی بھی ایک limit ہوتی ہیں جاتا یہ کیار کسی نے میرا hair oil name پلیز پوچھے hair oil مصلابہ میں بالوں کا تیل بتانے والے بیٹھا ہوں that was a very funny question anyways sir آپ جیسا بننے کے لیے کچھ tips دیں خدا کے باستے یہ بڑے ہی عجیب سوال ہے بھجن میں کوئی نیک بارسہ نہیں ہوں آپ مجھے چھوڑیں آپ خود بن جائیں اپنے آپ جیسا بن جائیں جو آپ کی اصل potential ہے جو آپ کا اصل پاور ہے آپ وہاں پر پہنچیں گے آپ ایک نیام ہے ہر انسان unique ہے ہر انسان unique ہے اور اس کی uniqueness ہی اصل کتابوں کی تحریر بنتی ہے جو وہ اپنی اصل کو پہنچ جائیں تو آپ اپنے اصل کو خود بننے کی کوشش کریں آپ کسی اور جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اپنی اصلیت مادوم ہو جائے گی try to be yourself and that is the best you can do for yourself آگے چلتے ہیں جی توبہ کی قبولیت کی کیا نشانی ہے توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ کہ آپ وہ کام ہی چھوڑ دیں گے جس کے لیے آپ نے جو ہے وہ کام آپ سکتے گا یہ نشانی ہے اور اگر وہ کام بار بار ہوگا تو وہ اسی ہی potential سے آپ میں ندامت create کرے گا ندامتار یہ رونا آ رہا ہے شرم کا حساس ہو رہا ہے آپ اندر سے guilty ہیں یہ توبہ کی یہ توبہ کی قبولیت کی فیزے سیئے ہیں کہ آپ نادے میں ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے اس کو اپنی حرکتوں کے اوپر اس کی مزاج ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی از زباب مر رہا علانو فیز اس طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ مکھیے وقت ناکے اوپر سے چلی کہ اس کو فرق نہیں بڑھتا ہے اگر مومن جو ہوتا ہے جس میں واقعی توبہ کہ صحیح احساس پیدا ہوتا ہے قائدون تحت جبل ہی وہ ایسے ہوتا ہے کوئی یہ گلتی کر کے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور پہاڑ گر جائے گا یہ سارے سمٹمز انسائنز ہوتے ہیں سے انسان کو بتا چلتا ہے کہ ابھی دل پتھر نہیں ہوا ختم اللہ والا قلوب نہیں ہوا باقی اس میں رکت آئے گا رونا ہے گا احساس سے جرمائے گا بچہنی ہی گلتی ہو گئی ہے لیکن اندر جو نفس اس کو نہ کرنا اس کو ایکسیپٹ کرنا اہوزاری کرنا اللہ کے اگر روکنا نہیں بھی رونا ہے موہ بنا لینا آگے سے دوسری بات ہے توبہ کی قبولیت کا ایک بڑا رازی ہوئی ہے انسان اکڑتا نہیں ہے اپنی گلتیوں کے پر اندر سے وہ جانتا ہے اس نے کیا کیا انشاءاللہ تعالی وہ معافی چل رہی ہے اللہ تو کسی بھی چیز سے معاف کر دیتا ہے انسان کوئی اچھا کام بھی کر دینا تو اللہ اس کے ذریعے کچھ اور معاف کر دیتا ہے وہ بخاری کی روایت ہے نا یہ پتہ نہیں کسی حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے تو پرندے جو فرشتے ہیں وہ پر مار مار کے آتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اللہ کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر چل رہا تھا تیری بات چل رہی تھی تو در ایک ایسا بھی شخص آ گیا تھا تو ویسے ہی آ گیا تھا بیٹ پل کا حصہ تھا یا نہیں تھا اللہ نے کہا اسے بھی معاف کرتے ہیں اللہ معاف کرنے کے بنا لیتا ہے اپنے وہ مگر بندے کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے تو کہتے ہیں نا غلطیاں کرتا ہے وہ نران میں قتل باتا بھی کرتا ہے احساس ہونا چاہیے انسان کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں جب تک یہ ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالی اور انیت بھی ہونی چاہیے یہ ہر بار کرنے کی موت ایک ایمان نے ایک اس سے گزرتا ہو کہ میں کیا کرتا ہے جب تک یہ ہے انشاءاللہ تعالی توبہ قبول ہوتی رہے گی موت کے آخری حلق کا یہ جو آخری گرگرہ ہوتا ہے اب تک اور سورج جب تک مغرب سے تلونیوں کا تب تک توبہ کے دروازے کھلیں بند نہیں ہو سکتا میں بتا چکے سر میں ڈبل منڈڈ ہو جاتا ہوں کوئی دو آپشن آ جائیں میرے سامنے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا آپشن سیلیکٹ کرو دل پتھر ہو جائے تو دل کو نرم کیسے کیا گیا دل کی جو سختی ہے وہ رونے سے ختم ہوتی ہے ابھی جپان کے اندر کچھ لوگوں نے وہ ڈپریشن کو ختم کرنے کا طریقہ کہ ہم سو رو لوایا آگے سے اللہ بھی یہی کرواتا ہے ایک سے ہی لے رہے ہیں سارا لیکن وہ اس بات پہ جب روئے گا اللہ تو دور ہے میں کب آؤں گا تیرے پاس کب یہ سفر ختم ہوگا یہ بھی تو منہ جمعہ سے جو شروع ہوا اللہ ہم جنت سے بھائر نکال دئے گئے کب میں اپنی جنتوں میں جاؤں گا ختم تو ہونی ہے نا ایک دن تو اور میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَا قَدْرِ ہی اللہ کہتا ہے وَاِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهَ تو نعمتوں کو گنے گا ہماری اللہ توصوحہ تو اس کو شمار نہیں کر سکتا انہا الانسان اللہ ظلم ان کفار بے شک انسان تو بڑا ظالم بھی ہے کفار میں ناشکرہ بھی بڑا ہے یہ چیزیں اپنے اندر بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے سوچ لیں نا رات کو بیٹھ کے اور میں نے کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں اللہ سے میں نے لیا کچھ ہے اور دیا کچھ نہیں اور اللہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے مستحق ہے محتاج نہیں ہے تو یہ اکیلے میں بیٹھ کے رات کو انہی تنہائیوں میں جو آپ کو موقع مل گئے اپنی سوشل سوشل ایک ٹراما جو بھائر نکلے ہوئے تھے گئے ہوئے تھے سوشل جو بھائر نکلے ہیں تنہائی میں لیا یوٹلائزنٹو ٹو 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 اللہ سو استعمال کریں اللہ سے بات کرنے کے لیے دیکھیں میں انڈا تیرا میں تیرا حق نہیں ادا کی تھا کہ یار آپ دیکھیں ہم نے اللہ کا حق نہیں ادا کی حق اللہ یا لے بھائے اور سب سے بڑا حق اللہ کا پتا گیا تھا میں اسے اپنے لحاظ سے اگر سمجھنے کی کوشش کروں یہ جو شراکتداری ہوتی ہے پارٹنرشپ اس کے کچھ فارمز و شریعت نے علاو کی ہیں بزنسز کے اندر اس کے اندر مگر باپ میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی باپ ایک ہی ہوتا ہے ہزبنڈ میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی اور بہت سی چیزوں میں پارٹنرشپ کیونکہ وہاں ایک ہی ہوتا ہے حکومت بھی ایک ہی چلائے گا وہ بھی پارٹنرشپ نہیں چلیں گے وہ سارے اس کے سب آٹنیٹ ہوتے ہیں وہ جو بھی ہوتا ہے حاکم ایک ہی ہوتا ہے اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز ناپسند ہے نا اللہ کا کوئی حق جو ہے نا اللہ کی ذات کے حوالے سے یا صفات کے حوالے سے انسان جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے انسان اس کو بہت زیادہ اس پر نا اللہ اس چیز کو بہت ناپسند کرتا ہے اور اسے ظلم کہتا ہے ظلم عظیم کہتا ہے سنگ نیئے نشرک اللہ ظلم و نصیر تو اللہ ہم نے میرے خود غیر دانستہ طور پر انسان نے کہاں کہاں پر کہاں کہاں پر اپنی من کے سجدے دیئے ہوتے ہیں کہاں کہاں پر کہاں کہاں جھگا ہوتا ہے انسان جہاں کہ ہم نے اللہ کو بڑھانی رکھا رکھ دیا کسی اور چیز کو بڑھانی وگر ہم اس چیز کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں نا یہ ہفتے ہم پر سے ٹوٹ جائیں گے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ہم خوف کے بعد تمہیں امن دے دیں گے یا بدوننی والا یہ شرک نہ بھی شہی ہے عبادت اس طرح کر سبمیشن ایسے دے سرویٹیوڈ ایسے دے تظلل ایسے دے جھگاؤ ایسا دے میرے آگے مجھے سبمیٹ کر ایسا کہ وہ سبمیشن کسی اور کے آگے نہیں گوا امید خوف رجعہ محبہ توقل انعابت حمد اور جو ہے یہ اپنی زبان اپنی طریفیں گن گانے یہ سارا مجھے دیتا ہے یہ سارے اپنے جسم جسمانی حرکات یہ بڑا اور خود کو چھوٹا مانا جاتا ہے یہ مجھے دیتے سے آپ دیکھیں اللہ اس قوم پر سے بنائے رفا کر دیتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس میں فاشی ہے اور یعنی ہے شراب ہے سودھ ہے اور بہت سے کبیرہ گناہ ہیں لیکن یہ بڑی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ وجہ ناہ اس کو ناپسند کرتا ہے اللہ نے کبیرہ ترین گناہ کا ہے انہیں یہ شرق اور کفر تک لے جاتی ہیں انسان کو یہ اس طرح سے شراکت داری جو اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کو یہ والا حصہ اللہ کا دین اس کو اللہ یہ ساری بنائیں اٹھا لے گا ہمارے پر سے یہ توحید کی برکت ہے یہ ایک اللہ کی طرف کمیٹمنٹ کی برکت ہے باقی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں وہ جتنے بھی بیٹھے ہیں جس بھی مسلح پھر کیسے تعلق رکھتے ہیں میرا سب کے بارے میں حسن زانی اللہ سب کو اپنی آفیت میں رکھے اچھا جی سر میں ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہوں کوئی دو آپشنز آجائیں میرے سامنے تو سمجھ نہیں آتا کہ کون سو آپشن سیلیکٹ کرو what about meditation science is talking a lot about science میں ٹھیک ہے بات کر ہم ہمیشہ سے meditating قوم تھے یہ کسی کا سوال ہے ہم ہیں ہی meditation والے لوگ ہر وقت نماز meditation نماز کے بعد دعا meditation ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کرنا meditation حدیث میں آتا ہے افضل ترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں اللہ کی جو ہے وہ رحمتوں پہ اللہ نے جن پہ رکھی ان میں سے ایک وہ ہے جو ہے جو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں انتظار کرنا سب meditation فائضہ فرق تا فنسا ویلہ ربی کا فرق اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دین اسلام ہے ہی meditation آپ ورڈ اسے meditation کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں بانڈر ہے تفکر ہے تدبر ہے افضل تدبرون القرآن دین اسلام قرآن اور حدیث اور شریعت تو بھائی جن ہے ہی تھنکرز کے لیے سوچیں اللہ کہتا ہے اونڈ دیکھیں افضل ہیم ضرورون اللہ بلکے فکر اونڈ دیکھیں سوچیں مگر فرق ہم میں اور دوسرے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوچنے کی بھی domains and principles defined جیسے اللہ کہتا ہے لا تفکر خلق اللہ میں کریں اللہ میں نہ کریں لا تفکر فی اللہ اللہ کی ذات میں تفکر نہ کریں اس کی اسمہ صفات کو جاننا تو مخلوق کے اندر آپ اللہ کی جنہ ان صفات کا ظہور دیکھیں گے آگے سے